آج ہمارا یہ ویڈیو سمرپت ہے سکھ دھرم کے ان سبھی گروہوں کو اور ان کے ششیوں کو جن کی شہادت کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے جنہوں نے ہمارے مان سممان ہمارے دیش کے سواویمان کی رکشہ کے لیے ہماری جات پات کو دیکھے بینا اپنے جیون کو قربان کر دیا مغلوں کے اتیچاروں سے انہوں نے جس طرح سے ہم کو بچایا اور اس کے لیے سویم کو قربان کیا ان کی قربانیوں کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کی روح کاپ اٹھے گی کیا کیا سہا ان گروہوں نے اور ان کے ششیوں نے ہم سبھی کو بچانے کے لیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میں ان گروہوں کو اور ان کے ششیوں کو نمن کرتا ہوں اور ان کے شرچڑوں میں اپنے شیش کو جھکاتا ہوں سبھی سکھی گروہوں اور ان کے ششیوں کو میرا پڑا سکھ دھرم کی اگر بات کریں تو سکھ دھرم کی جو نیو رکھی تھی وہ گروہ نانک دیو جی نے رکھی تھی شریہ گروہ نانک دیو جی سکھ دھرم کے پرثم گروہ مانے چاہتے ہیں اس سکھ دھرم کے سنستھاپک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دھرم پرچارک بھی رہے ان کو گروہ نانک بابا نانک گروہ نانک دیو جی یا نانک شاہ کے نام سے بھی لوگ پکارتے ہیں طببت میں ان کو نانک لاما نانک لاما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گروہ نانک دیو جی کا جن کارتک پورنیما کو راوی ندی کے کنارے استحت تلوانڈی نامک گاؤں میں پندرہ اپریل چودہ سو انتر کو ہوا تھا باقی اگر بات کریں تو سکھ دھرم میں جو ابھی تک دس گروہ ہوئے ہیں تو اس میں پرثم شری گروہ نانک دیو جی تھے دوسرے گروہ شری گروہ انگت دیو جی تھے تیسرے شری گروہ امر داز جی چوتھے گروہ رام داز جی پانچویں گروہ ارجن دیو جی چھٹویں گروہر گوویند سنگ جی ساتویں گروہر رائے جی آٹویں گروہر کشن دیو جی نویں گروہر تیک بہادر جی اور دسویں گروہر گوویند سنگ جی سکھ دھرم میں ان سبھی گروہوں نے ہم بھارتواسیوں کی رکشہ کے لیے اپنے دھرم کے لیے اپنے دھرم کو بچانے کے لیے اپنے دیشواسیوں کو بچانے کے لیے دھرم پرچار پرسار کے ساتھ ساتھ اپنے پرانوں کی آہوتیاں بھی دی ہے اس شہادت کا جو سلسلہ شروع ہوا اسی میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پانچویں سکھ گروہ گروہ ارجن دیو جی کے بارے میں اور اس کے بعد ہم آج کے ویڈیو میں بات کریں گے گروہ تیک بہادر جی اور ان کے تین شش بھائی متی داس بھائی ستی داس اور بھائی دیالا جی کے بارے میں ان کی شہادتوں کے بارے میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے گروہ ارجن دیو جی نے اپنے پرانوں کو نچھاور کیا ہماری رکشہ کے لئے سکھوں کے پانچویں گروہ تھے گروہ ارجن دیو جی گروہ ارجن دیو جی کا جو جنم تھا وہ 15 اپریل 1563 کو امرت سرنام اگستان پر ہوا تھا آپ نے گروہ کی گدھی کو سمالا گروہ کی گدھی کو ایک ستمبر 1581 کو سمالا اور گروہ گدھی سمالنے کے ساتھ ہی گروہ ارجن دیو جی نے لوک بھلائی اور دھرم پرچار کے کاریوں میں تیجی لا دی امرت سر میں سنتوک سر امرت سروور بنوا کر اس کے بیچ میں ہر مندر صاحب کا نرمان کروایا اور یہی نہیں اس مندر کا شلانیاس مسلمان فقیر صائیم میاں سے کروا کر انہوں نے دھرم نرپکشتہ کا سندیج دیا اس کے بعد انہوں نے ترن تارن نگر صاحب ترن تارن صاحب کرتار پور صاحب چھے رہٹا صاحب ہرگووین پورا آدھی نگر بھی بسائے آپ نے ہی گروہ گرنت صاحب کا جو ورطمان سمیہ میں گروہ گرنت صاحب ہے اس کا سمپادن بھی گروہ ارجن دیو جی نے ہی کیا اور اپنے سے پورو چاروں سکھ گروہوں کی وانی کو اس میں ستھان دیا جب آپ نے اس گروہ گرنت صاحب کا سمپادن کیا اس گرنت کے سمپادن کے سمیں اکبر جو اس سمیں کا مغلشاہ سکتا اس کو کسی نے بھڑکا بھی دیا کہ گروہ ارجن دیو جی نے گروہ گرنت صاحب میں اسلام کے ورد کچھ ٹپڑی کی ہے اس سے ناراض ہو کر اکبر نے جب اس گروہ گرنت صاحب جی کو پڑھا تو اس نے پایا کہ گروہ ارجن دیو جی نے تو اس میں کیول لوگوں کو سیکھ دی ہیں شکچھائے دی ہیں اس میں کہیں پر کسی دھرم کی برائی نہیں کی گئی ہے انہوں نے تو کیول گیان کی باتیں کی اس کے بعد اکبر سے ان کے سمبند بھی اچھے ہوئے لیکن اکبر کی مرتیوں کے بعد اکبر کا پتر اس کا کرور بیٹا جہانگیر بادشاہ بن گیا اسے گروہ جی کی بڑھتی لوگ پریتا پسند نہیں تھی جہانگیر کی گروہ جی سے ناراضگی کا جو پرمک کارن تھا ایک تو گروہ جی کی لوگ پریتا تھی دوسرا جہانگیر بہت ہی گھمنڈی اور کرور تھا اور جہانگیر کے بڑے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے وردہ ہی ودروہ کر دیا تھا اور ودروہ کرتے ہوئے جب وہ جا رہا تھا راستے میں اسے گروہ جن دیو جی ملے وہاں پر اس نے گروہ جن دیو جی کے درشن کی اور گروہ جن دیو جی نے مانوتہ کے آدھار پر خسرو کا تلک کیا اور ایک عتیتی کے روپ میں اس کا ستکار کیا لیکن جہانگیر اس بات سے گروہ جن دیو جی سے ناراض تھا اور اس نے گروہ جی کی ہتیا کا فیصلہ کر لیا اس بات کا ذکر سویم جہانگیر نے تجک اے جہانگیری میں کیا ہے جو جہانگیر کی آتمگتھا مانی جاتی ہے جہانگیر نے گروہ جن دیو جی کو گرفتار کروا دیا اور ان سے آدھگرنت میں بدلاؤ کر کے اسلام کی باتیں جوڑنے کو کہا جو گروہ جی نے ماننے سے منع کر دیا اس کے بعد اس کے اتیچاروں کا اصلسلہ چالو ہوا اور پانچ دن تک گروہ جن دیو جی کو لگاتار مغلوں کے اتیچار سہنے پڑے پہلے دن گروہ جن دیو جی کو نہ ہی کچھ کھانے کو دیا گیا نہ ہی پینے کو دیا گیا اور ان کو رات میں سونے بھی نہیں دیا گیا دوسرے دن ان کو گرم پانی میں اوبالتے پانی میں بیٹھا دیا گیا تیسرے دن ان کے شریر پر گرم ریت بھی ڈالی گئی جب یہاں پر بھی ان کو پکھلتا نہیں پایا انہوں نے اپنی زد نہیں چھوڑی انہوں نے اپنے دھرم کے پرتی اپنی آستہ کو اڈگ رکھا تب تیس مئی سولہ سو چھے کو بھیشن گرمی میں جہاں گیر کے حکم کے آدھار پر ان کو گرم تبے پر بٹھا دیا گیا اور ان کے شریر پر گرم ریت ڈال کر ان کے شریر کو جلایا گیا گروہ ارجند دیو جی یہ سب سہتے ہوئے بھی مسکرہ رہے تھے اور اپنے گروگرنت صاحب کے پرتی پات کر رہے تھے جب گروہ جی کا شریر بڑی طرح جل گیا تو ان کو راوی میں نہانے کے لیے بھیجا گیا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ راوی میں نہانے کے لیے جیسے ہی گروہ جی گئے ان کا شریر وہیں پر اشور میں لین ہو گیا اور ان کا شریر وہیں پر الوپ ہو گیا اس کے بعد کسی کو ان کی دےہ بھی نہیں میٹی گروہ جی نے پرتے کشت کو ہستے ہستے جھیل کر کیول ایک ہی ارداس کی تیرا کیا میٹھا لاغے ہری نام پدارت نانک مانگے ایسے تھے ہمارے گروہ ارجند دیو جی گروہ ارجند دیو جی کے ایسے سمرپن کو ایسے تیاک کو میں نمن کرتا ہوں ان کے شریر چڑڑوں میں میں اپنا شیر جھکا ہوں دھن ہے گروہ ارجند دیو جی گروہ ارجند دیو جی سکھ دھرم کے پہلے شہید ہوئے جس اسثان پر ان کے انتیم درشن ہوئے اسی اسثان پر مرتبії گروہ ارجند دیو جی کے چڑڑوں میں میں اپنا شیر جھکا ہوں اس کے بعد میں بات کروں گا آپ سے گروہ تیک بہادر جی کی گروتیک بہاہدر جی جو سکھ کے نویں گروہ تھے سکھ دھرم کے نویں گروہ گروتیک بہاہدر جی کو ہند کی چادر بھی کہا جاتا ہے گروتیک بہاہدر جی سکھ سمپردائے کے نویں گروہ تھے ان کا جنو ای اپریل سولہ سو اکیس کو ہوا ان کے ماں تا ما نن کی جی تھی اور پتا شریہ گروہر گوویند جی تھے ان کی پتنی ما گو جر Gay Hadi جی تھی اور سنتان شریہ گوویند رائے جی جو آگے چل کر گروہ گوویند سنگھ کے نام سے پرسدھ ہوئے بات کرتے ہیں اب اورنگ جیب کے شاسنکال کی یہ وہ سمیتا جب مغلوں کا آتیاچار بہت بڑھ چکا تھا اورنگ جیب اتنا ہٹ دھرمی تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے دھرم کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا تھا کسی بھی دوسرے دھرم کی پرشنسا کسی دوسرے دھرم کی تاریف اس سے سہن نہیں ہوتی تھی اور وہ دھرم پریورتن کرا کر لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لئے ویوش کیا کرتا تھا ایسا مانا چاہتا ہے کہ اورنگ جیب کے دربار میں ایک پنڈت ودعان آ کر کے گیتہ سناتا تھا اور اس کا انواد کرتا تھا لیکن جہاں پر بھی کہیں پر سناترم دھرم سے سمبندت کوئی شلوک یا دوہے ہوتے تھے تو ان کو وہ چھپا لیتا تھا ایک بار اس کے بیمار ہونے کے چلتے اس کا پتر وہاں پر آیا اور اس نے سمپون گیتہ کا پات کر دیا جس سے اورنگ جیب ناراض ہو گیا اور اس نے سبھی پنڈتوں کو گرفتار کر ان کے گھروں پر اتیچار کر ان سبھی کو اسلام قبول کرنے کے لئے ویوش کرنے لگا ایسے میں مجبور ہو کر کشمیری پنڈت گروتیک بہادر کے پاس آئے اور انہوں نے گروتیک بہادر کو بتایا کہ کس پرکار اسلام سوکار کرنے کے لئے اتیچار کیا جا رہا ہے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں یادنائے دی جا رہی ہیں گرو سے مدد کی آس لگائے وہ سبھی کھڑے ہو گئے گرو جی نے ان کی باتیں سنی ان کی باتیں سن کر جب گروتیک بہادر اس سبھی سمسیا پر ویچار کر رہے تھے اسی سمیں ان کے نو ورشی پتر بالا پیتم جن کو ہم گوویند سنگھ جی کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے اپنے پتا سے اس چنتہ کا کارن پوچھا گرو ساہب نے کہا کہ اس چنتہ کے نیوارن کے لئے تو کسی کو بلیدان دینا ہوگا ایسے میں اس نو ورشی بالاپ نے اپنے پتا سے سویم کہا کہ پتا جی یدی یہ بلیدان مانگتا ہے میں آپ سے بہتر پرش تو اس سنسار میں کوئی نہیں پاتا ہوں آپ سے مہان کوئی ایسا پرش نہیں ہے جو اپنا بلیدان دے اور ان کی سمسیاوں کا سمادھان کر دے اس عبود بالاپ کی بات سن کر کے لوگ دنگ رہے گئے اور اسی سمیں گرو تیک بہادر جی نے ان پنڈیتوں سے بولا کہ جا کر کے اور انگ جیب کو بول دو کہ پہلے گرو تیک بہادر کو اسلام سویکار کروائیں اگر گرو تیک بہادر جی نے اسلام سویکار کر لیا تو وہ سب ہی اسلام گرہن کر لیں گے لیکن یدی وہ ایسا نہیں کر پائے تو پھر کوئی بھی اسلام سویکار نہیں کرے گا اس بات کو سن کر اور انگ جیب نے گرو جی کو بندی بنائے جانے کا آدیش دے دیا ادھر گرو جی دھرم پرچار پرسار کے لیے جب جانے لگے تو اس سے پہلے ہی انہوں نے نو ورش کے اپنے پتر گرو گوویند جی کو گرو کی گدی پر بٹھا دیا اور ان کو سکھوں کا دسوان گرو نیوکت کر دیا دلی جاتے سمیں راستے میں سرہند کے سوبیدار نے گرو تیک بہادر جی اور ان کے ششیوں ستی داس بھائی متی داس اور بھائی دیالا جی کو بندی بنا گیا کہتے ہیں کہ چار مہینے تک سرہند کی جیل میں رہنے کے بعد ان کو ششیوں سہیت دلی لائیا گیا تین دنوں تک ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا اس کے بعد بھی جب گرو جی اور شش اپنی زد سے نہیں ہٹے تو ان کو دلی کوتوالی کے پاس لائیا گیا اور وہاں پر ایک ایک کر کے ان پر اتیچار کیے گئے سب سے پہلے بھائی متی داس کو گرو کے سامنے ہی لکڑی سے باندھ کر اسلام سوکار کرنے کو بولا گیا کہتے ہیں کہ بھائی متی داس اتنے دھرم پرائنڈ تھے کہ انہوں نے اس بات کے لئے انکار کر دیا اور انہوں نے صاف بنا کر دیا اس سے دیکھ کر کے ان کے سر پر آرہ رکھا گیا آرہ رکھ کر ان سے پھر بولا گیا کہ اسلام سوکار کرو نہیں تو تمہارے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے بھائی متی داس کی ویرتہ دیکھئے انہوں نے اس سمیہ پر بھی اسلام کو سوکار کرنے سے منہ کر دیا اور انت میں ناراض ہو کر کے اورنجیب نے ان کے شریر کے دو ٹکڑے کرنے کا آدیش دے دیا دیکھتے ہی دیکھتے بھائی متی داس جی کو جیویت عوستہ میں ہی آرے سے دو حصوں میں چروا دیا گیا کہتے ہیں کہ بھائی متی داس کے شریر پر جب آرہ چل رہا تھا تب بھی ان کے چہرے پر مسکان تھی کہیں پر کوئی درد کا بھاؤ نہیں تھا کہیں پر کوئی بھے کا بھاؤ نہیں تھا اپنے گروہ کے پرتی اپنے دھرم کے پرتی یہ شدہ نمن کرنے لائک ہے ایسے بھائی متی داس جی کو میں نمن کرتا ہوں اس کے بعد بھائی ستی داس جی کو لایا گیا ان کو بھی گروہ کے سامنے لائکر پرتالت کیا گیا اور اورنگ جیب نے بھائی ستی داس جی کو بھی بولا کہ اسلام سو Dah� کرو اسلام سو Dah� کرنے سے بھائی ستی داس جی نے بھی منع کر دیا اور اپنے دھرم پر اڈے رہنے کی بات کی اس سے پھر سے ایک بار اورنگ جیب ناراض ہوا اور اس نے بھائی ستی داس جی کو روئی میں لپیٹ کر زندہ جلانے کا حکم دے دیا بھائی ستیداز جی بھی اپنے بھائی متیداز جی کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹوں میں جلتے چلے گئے لیکن وہ بھی ان کے چہرے پر ایک شانت بھاؤ تھا کہیں پر بھی نہ ہی کوئی رودن تھا نہ ہی کوئی چیخ بکار تھی بس چہرے پر گرو تھا اپنے دھرم کے پرتی شدہ تھی اور شانتی کا بھاؤ تھا دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گرو کی گرو کی سیکھوں کے ساتھ وہ اس دنیا سے الویدہ ہو کر کے بھگوان میں لین ہو گئے اور اس پرکار سے سویم کو شہید کر گئے ایسے بھائی ستیداز جی کے شیچڑڑوں میں میرا نمن ہے اس کے بعد بھائی دیالہ جی کو لایا گیا بھائی دیالہ جی کو بھی اسلام سویکارنے کو کہا گیا اور بھائی دیالہ جی نے بھی اسلام سویکارنے سے انکار کر دیا اس سے چڑھ کر اور انگجیب نے بھائی دیالہ کو بھی کھولتے پانی میں ڈالنے کا حکم دے دیا اتنا ہونے کے بعد بھی دیالہ جی پر کوئی فرق نہیں پڑا ہستے ہستے انہوں نے بھی اپنے شریر کو قربان کر دیا کہتے ہیں کہ بھائی دیالہ جی کو کھولتے پانی میں بیٹھا دیا گیا اور کھولتے پانی میں بھی دیالہ جی مسکراتے ہوئے کیول اپنے گرووں کی وانی کو جپ رہے تھے اپنے گرووں کو دھیان کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے شہید ہو گئے ایسے تھے ہمارے بھائی دیالہ جی جنہوں نے ہستے ہستے اپنے دھرم کے لیے پنڈیتوں کی رکشہ کے لیے بھارتواسیوں کی رکشہ کے لیے اپنے گرووں کو آدیش پر اپنے سروسوں کو قربان کر دیا بھائی دیالہ جی کو بھی ان کے شریرچڑوں میں ہمارا نمن اتنا ہونے کے بعد بھی گروہ گووین سنگھ پر گروہ تیک بہادر جی پر کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اورنگ جیب نے پھر سے ایک بار ان سے تھا کہ اسلام قبول کر لو تو تمہارے پرانب بچی جائیں گے یہ دن تھا 24 نومبر 1675 کا گروہ تیک بہادر جی نے بھی وہی جواب دیا کہ یدی تم جبردستی لوگوں کا اسلام دھرم میں پریورتن کروا ہوگے تو تم سچے مسلمان نہیں ہو کیونکہ اسلام تو یہاں شکچہ ہی نہیں دیتا اس بات کو سن کر کے اورنگ جیب پھر سے ناراض ہو گیا کیونکہ گروہ تیک بہادر جی نے اسلام کو سویکارنے سے پھر سے منع کر دیا تھا اور اس نے گروہ تیک بہادر جی کا سردھر سے الگ کرنے کا حکم دے دیا گروہ تیک بہادر ہستے ہستے اپنے دھرم کے پرتی اپنے دیشواسیوں کے رکشہ کے لیے وہاں پر اپنے شریر کو قربان کر گئے اور شہید ہو گئے کہتے ہیں اتنا ہونے کے بعد اورنگ جیب نے یہ حکم دیا تھا کہ گروہ تیک بہادر جی کا شریر اور شیش یہی پر پڑا رہنے دیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کر کے ان میں تہشت آئے کہ کوئی بھی مغل سلطنت کے ورد کو یا آواز نہ اٹھا پائے لیکن گروہ کے شش تو شیروں کی طرح بہادر تھے بھائی جیتہ جی نے ساہس کر کے گروہ جی کے شیش کو وہاں سے لے جا کر شریقیرت پرساہی پہنچ کر شری گوویند رائے جی کو سوپ دیا وہاں سے گروہ جی کے شیش کو پالکی میں ساسممان آنند پور صاحب لائیا گیا وہاں پر شیش کا بھو سواگت ہوا سبھی نے گروہ دیو جی کے پارتیو شیش کو شدہ سمن ارپیت کیے اور اس کے بعد ویدیوت ان کا دہا سنسکار کیا ادھر دوسری طرف گروہ جی کے دوسرے شیش بھائی لکھی شاہ بنجارہ نے گروہ جی کے پارتیو شریر کو روئی میں رکھ کر اپنی گاڑی میں چھپا کر رکاب گنجے ستھت اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر پر ہی اپنے گروہ جی کی چتہ بنا کر اپنے گھر کو ہی یاگ لگا دی اور اس پرکار گروہ صاحب کا انتیم سنسکار کیا اور انہیں شردھانج لی تھی یہ دونوں ہی ستھان جو تھے جس ستھان پر گروہ جی کی گروہ تیک بہادر جی شہید ہوئے اس ستھان کو آج ہم شیش گنج گروہ دوارے کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں پر گروہ جی کا دھڑ کا انتیم سنسکار کیا گیا وہ ہے گروہ دوارہ رکاب گنج ایسے گروہ کو اور ایسے ششیوں کو ان کے شری چندوں میں ہمارا نمن ہے ہمارا جیون سدہ سدہ ان سکھ گروہوں کا کرجدار رہے گا نمن ہے سکھ بلیدان کے اتحاس کو نمن ہے بلیدانی گروہوں اور ششیوں کے دھیر دیاگ اور ساحس کو یہ سکھی پگڑی شان ہے ہمارے دیش کا مان ہے اس پگڑی کا سممان کریے ستنام واہے گرو ستنام واہے گروہ